سرکار مفتی آزم اہن کے اسی کلام پر گفتگو ختم کرتا ہوں کیا بہترین ہمیں پیغام دیا تھا دنیا آدھ ہمیں یہ ٹوچن ماتی ہے تانے ماتی ہے تم اگر سچے ہو تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو تم اتنے کاٹے کیوں جاتے ہو فلسطین میں تمہارا قتل کیوں اتنا زیادہ عراق میں شام میں یمن میں فلسطین اور عرب میں افغان میں برما میں ہر جگہ تم کاٹے کیوں جاتے ہو یہ بار بار جو سوال ہوتا ہے کیوں مارے جاتے ہو کیوں کٹے جاتے ہو ان ظالموں کو ہے نوجوانوں جواب اتنا دینا مفتی آزم نے ہمیں سکھایا تھا ہم پروانے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور جو پروانہ ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے جینے کے لیے نہیں آتا ہے پروانے کی زندگی اپنی شما کی محبت میں گھوم گھوم کر اپنی جان دے دینا اور اگر ہم کسی زرزمین پر ٹاٹے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو ہمارے مر جانے سے اسلام ختم نہیں ہوتا اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا میں ختم ہو جاتا لیکن اسلام کی یہ سچائی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وار لبیتے یا رسول اللہ نہ گھبراؤں مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے جو روز ہم سے علچتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت میں کل ہمارا دور آئے گا